سر پاکستان میں کومیڈی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی ابھی میں اور آپ یہی بات کر رہے تھے اور کئی لوگ دوسرے بھی یہی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے اس کنٹری میں ایک بار پھر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کل کس طرح سے پارلیمنٹ جو تھی انہوں نے کوشش کی کہ کچھ بل وغیرہ پاس کرا دیں کچھ کر دیں یہ کیا ہو رہا ہے کیا جلے کر آ رہے ہیں ایکسٹینشن کی بات کی جاری ہے مولانا فضل رحمان کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کو ایکسٹینشن نہیں لینے دیں گے یہ جب سیچویشن ملک کے اندر ہو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملک کے اندر کوئی آنا پسند کرے گا اگلے مینے آپ کے ملک کے اندر ایسیو کی کانفرنس ہے اور مجھے خدش ہے کہ کوئی لیڈر نہیں آئے گا اور اگر شی جنگ پنگ ویرچول ہو گیا یا باقی پورٹن وغیرہ ویرچول ہو گیا تو یاد رکھئے گا پھر آپ کی جو پوزیشن ہے نا انتہائی کمپرومائز ہو جائے گا بی کاؤز اپ ڈس کولیٹیکل ڈراما کمازہ پچھلے تین چار دنوں میری ٹوٹل فوکس پاکستان نیشنل اسمبلی تھی جہاں پہ یہ سارا کچھ ہے کانسیچوشن کو چینج کرنے کی کوشش کی کیونکہ کل رات کے اپیسوڈ کے بعد نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ میں معاملہ گڑھ بڑھ ہو چکا ہے اور دال میں کالا نہیں اب پوری کی پوری دال ہی کالی ہے کل رات اتوار کی رات کو جو یہ کرنے جا رہے تھے یہ انیس سو کتر والا ہی سانے سے کم نہیں تھا اس کے اثرات اچھا آپ نے بات کیا کہ اندھیرے میں تیر چلانے کی کوشش کیوں کی تو بی بی آپ تو اندھیرے میں تیر چلانے کی بات کر رہی ہیں ان کے تیر تو دن کی روشنی میں بھی خود ان کو چلنی کر رہے ہیں ہلو دوستو سوکت آپ سبی کا اپی گین چینل پہ تو فرنڈز آئیے دیکھنے ہاں پاکستانی میڈیا کی لٹس وڈیو تو دوستو اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر کافی گھفرات ہے اور ان فیکٹ اس پہ پاکستانی ڈسکسن بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح سے جو پاکستان کے اندر ابھی نہ صرف پولٹیکل کرائسس چل رہی ہے بلکہ جس طرح سے پاکستان کے اندر انٹرنلی اور ایکسٹرنلی بھی سیکیورٹی کا ایسیو ہے ایسے میں جو ایسیو کی میٹنگ ہونے والی ہے اگلے مہینے پاکستان کے اندر جس کے اندر ایسیو میمبر کے جو دیس ہیں ان کے پی ایم پریزیڈنٹ پاکستان آنے والے ہیں جن میں چین کے راشت پتی جی جن پنگ اور رسیہ کے پریزیڈنٹ بلکہ پتن بھی ہیں جیسا کہ پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ دونوں ہی پاکستان آئیں گے ایسیو میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے وہیں پہ بھارت کے پرائی منسٹر مہدی جی کی طرف سے پاکستان جانے کو تو منہ کر دیا گیا تو ایسے میں پاکستانی میڈیا گھابراری ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو سیچیوشن ترمائل بنی پڑی ہے ایسیو میں اگر ایسیو میٹنگ کے اندر جی جن پنگ اور بلکہ پتن نہیں آتے ہیں تو پاکستان کی بھاری بیجتی ہوگی اور ان فیکٹ پاکستان کے نام جڑ جائے گا ایک اور کلنگ اب تک ہوئے جتنے بھی ایسیو کے میٹنگ ان میں پاکستان کا جو ایسیو میٹنگ سب سے فیل میٹنگ رہا ہے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو گو ساتھی آپ سے ریکوشٹے کے پلے چینل کو سلائے بھٹکے میں ساوڈی تینکیو اپنی سپیکنگ تو اس وقت اسٹابلشمنٹ ملٹری اسٹابلشمنٹ ورسز جو جو ہے جو ہے یہ جب سیچویشن ملک کے اندر ہو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملک کے اندر کوئی آنا پسان کرے گا لیکن پاکستان کا پولیٹیکل ڈراما یہ ہے دیکھیں we have to learn from india's political stability why there are investors in india and why nobody is coming pakistan مجھے سمجھ نہیں آتی how pakistan can convince دنیا کو کیسے convince کر سکتا ہے پاکستان جبکہ پاکستان ہی convinced نہیں ہے پاکستان جانے کو nobody is going to nobody nobody is going to come pakistan in these kind of optics اگلے مینے آپ کے ملک کے اندر seo کی conference ہے اور مجھے خدس ہے کہ کوئی leader نہیں آئے گا but leader virtual ہو جائیں گے اور اگر xi jinping virtual ہو گیا یا باقی potent وغیرہ virtual ہو گیا تو یاد رکھئے گا پھر آپ کی جو position ہے نا انتہائی compromise ہو جائے گا because of this political drama دیکھیں xi jinping اگر دیکھتا ہے کہ میں جانا ہے پاکستان دیکھیں نردرہ موڈی تو نہیں آ رہے انہوں نے تو پہلے بتا دیا انہوں نے کہا جی ہم نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اسی طرح باقی جو لوگ ہیں اگر وہ نہیں آتے ٹھیک ہے تو کیا حیثت رہ گی یا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے حالات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے نا اس کو ہم اس کو آن لائن کر لیتے ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں تو پھر تو ہمارے پر لے کیا رہ جائے ہیں میں کہتا ہوں جی ہمارے پر لے کیا رہ جائے ہیں میں تو صرف اس چیز کو سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں کہ اگر نہیں آتے لوگ تو کیا بنے گا ہمارا پر کون ہمیں پروٹیکٹ کرے گا کون ہمارے لیے بات کرے گا تو ہمارے لیے بڑی امبارسنگ سیچویشن ہوگی میں آپ کو باہ بتاؤں so you have to change the picture آپ کو وہ picture change کرنے کی ضرورت ہے ہم جو چیز ہم کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کر ہی نہیں پائے کیوں آج انڈیا کے اندر جو ہے وہ یونکونز آ رہی ہیں آپ کو بتاؤں the indian government doesn't go to Saudi Arabia اور other places آؤ پائیں آؤ please 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 ہم تو جا کے ان ملکوں کو کہتے ہیں وہ ملک پھر اپنی companies کو بلاتے ہیں وہ companies کو کوئی پریچرائز کرتا ہے کوئی پیار سے کہتا ہے چلو یاد دو سو ملین لگا دو پانسو ملین لگا دو انڈیا کو تو یہ کہنا نہیں پڑتا انڈیا کو تو نہیں یہ کہنا ہے پڑتا کہ نہیں please ہمارے پاس لے کے آئیں سعودیز ہیں تو وہ خودی پیسے لگائی جا رہے ہیں جب جیپنیز ہیں تو وہ خودی پیسے لگائی جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ خودی پیسے لگائی جا رہے ہیں ان کو کوئی پسلہ ہی نہیں ہے یہ چیزیں جو ہیں that tells us a story کہ ہم کہاں پھز گئے ہوئے ہیں ہم جہاں پھز گئے ہیں ہمیں کون یہاں سے نکالے گا یہ جو کل رات پاکستان کے اندر political drama ہوا ہے because the government wants to keep that incumbent chief justice so یہ جسے کہتے ہیں یہ پاکستان کو اس political drama کو بان کرنا ہوگا اس political drama سے جان چھوڑانی ہوگی تاکہ ہم we can look for something openly speaking اس وقت military establishment versus judiciary they are at logger's head for a moment تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جو ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا باہر سے بیٹھ کے پاکستان پہ ہنسری ہے بہت ہی برا پاکستان پہ ہنسری ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں they have nothing to contribute آج پیر کا دن ہے اور یہ میں بڑے ہی سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک سانے سے بچ گئے ہیں کل رات اتوار کی رات کو جو یہ کرنے جا رہے تھے یہ انیس سو کتر والا ہی سانے سے کم نہیں تھا اس کے اثرات آپ یہ بنیادی دار پہ سمجھیں کہ یہ شب خون مارنے جا رہے تھے اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو دن چار دن ہفتہ دن دس دن میں یہ کروا لیں گے ان کو پتہ نہیں سمجھ نہیں آرہی یہ بہت زیادہ سمجھ آرہی ہے کہ یہ بالکل جس طرح جوئے کی اندر اسطلاح دی جاتی ہے کہ جب ہارنا شروع کرتے ہیں تو آپ آخر میں پھر اپنی گاڑی گھڑی سب کچھ ہی ڈال دیتے ہیں تو یہ اتنی desperation ہے اور یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ جو چالیس سے پچاسی طرح مجوزہ جو ہیں یہ اس کو 73 کے آئین کو مسک کرنے جا رہے ہیں یہ بچانے نہیں خانہ خراب کرنے جا رہے ہیں مسک کرنے جا رہے ہیں اور شرم کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر people's party بھی شامل ہے بات شروعی تھی یہاں سے کہ جناب chief justice صاحب کو جو ہے نا extension دنوانے کے معاملے سے تھا مر یہ جو ترامیم ہے اس کے ذریعے پورے عدلیہ کے نظام کو شکنجے کے اندر جکڑنے والی بات ہے اس کے بعد کوئی بھی وہ کچھ کر نہیں سکتا سارا نظام ہی یوں جکڑ لیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ آپ اس کو پاکستان کو جمہوریت نہیں یہ judicial marshalah لگانے جا رہے تھے کل رات اور یہ لگا چکے ہوتے اگر ان کے پاس نمبر ہوتے